یقیناً ویڈیو کا ٹائٹل اور تھامنیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہے کیونکہ میں خود شاپ کیپر ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میری ہمیشہ کوشی جو دیا کہ کسٹمر کے پاس ریال انفارمیشن جائے اور کسٹمر کو میں اس حد تک ہیلپ کروں کہ کبھی بھی ان کا نقصان نہ ہو اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس آئی تقریباً تین سے چار دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا بیسنگ کیلئے انہوں نے کہیں سے ٹائل پرچیز کی تھی لیکن انہوں نے بل کو لے کر کافی ایشو آ رہا تھا جو انہوں نے ٹائل جتنی پرچیز کی ان کی ریکوارڈ کونٹیٹی تھی اس سے انہیں کافی ٹائل کم ملی تو وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھیں کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ جتنی ٹائل میری لگتی ہے کیا مجھے اتنی ملی ہے یا شاپ کیپر نے کم دی ہے زیادہ دی ہے تو جب میں نے ان کا بل دیکھا تو جتنی کونٹیٹی ان کو چاہیے تھی اس سے کم کونٹیٹی ان کو رسی ہوئی ہے اور پہلے جو ریٹ بتایا گیا تھا ان کو وہ ریٹ اس سے بھی زیادہ لگا کر دوبارہ بل چارج کیا گیا تو بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو یہ ایڈکیٹ کر جائے کہ کس طریقے سے آپ شاپ کیپر کے جو دھوکھے ہیں جو شاپ کیپر دھوکھا دے ہی کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں کسٹمر کو اس سے کیسے بچا جائے یہاں بار میں ایک بات لازمی آپ کو یہ آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے جب آپ چیز آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی جمداری ہو جاتے ہیں اس کو چیک کرنا تو یہ کسٹمر کی پرائم رسپانسیبیلٹی ہے کہ جب بھی وہ ٹائل یا کوئی بھی چیز پرچیز کریں تو اس کو بل کو اس کے جو سٹاک کا جو انہوں نے پرچیز کیا اس کو ویریفائی کریں کہ آیا جو قوانٹیٹی اور جو قوالٹی انہوں نے بائے کی ہے کیا وہ ہی ان کو مل رہی ہے تو ابھی جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسٹمر کو کس طریقے سے دھوکھا دیا جا سکتا ہے تو بیسیکلی دو طرحیاں جس سے شاپ کیپر کسٹمر کو چیٹ کرتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ جو قوانٹیٹی کسٹمر کے ساتھ پرامس کی گئی ہے وہ قوانٹیٹی ان کو کسٹمر کو نہ ڈیلیور کرنا اور نمبر دو جو قوالٹی کسٹمر کو پرامس کی گئی ہے وہ قوالٹی کسٹمر کو نہ ڈیلیور کرنا تو فردر فردر میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ کس طریقے سے آپ قوانٹیٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے قوالٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم قوانٹیٹی کی بات کر لیتے ہیں میں نے اس چینل کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے میرمیٹس کو ایکسپلین کیا ہے واش رومز کے لیے کسٹن کے لیے رومز حال وغیرہ دیوار کی سکرٹنگ سارے چیز کی میرمیٹس ہے وہ میں نے اچھی طریقے سے ویڈیوز کے اندر ایکسپلین کیا ہے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ فردن فردن وہ ساری ویڈیوز دیکھیں اگر آپ ٹائل پرچیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ٹائلز کے لیے میرمیٹس کیسے کرنے ہیں جب آپ اپنا ایریا خود سے میر کر لیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو اتنی ٹائل ریکوائیڈ ہے جب آپ کے مہین میں پہلے سے یہ چیز ہوگی کہ آپ کو اتنی ٹائل ریکوائیڈ ہے اور میٹرز کے اندر بھی آپ کو معلوم ہوگا اور نمبر آف ٹائلز بھی آپ کیلکلیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ویڈیوز کے اندر میں نے سکھایا ہوا ہے جب یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی اور آپ شاپ کیپر کے پاس جا کے اپنی ریکوائیڈ کونٹیٹی ان سے ڈیمانڈ کریں گے جب ریٹ تیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اتنی کونٹیٹی چاہیے اس کا یہ ریٹ ہے جب ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی جو آپ نے پے کرنی ہے جب آپ کو بیس بل آ جائے گا جب آپ اپنا سٹاک ریسیو کریں گے اپنے گھر میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جتنی بل کی اوپر میئرمنٹ لکھی ہوئی ہے کیا وہی میئرمنٹ ہے ٹائلز کی شکل میں آپ کو ریسیو بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تب تک نہیں ممکن جب تک آپ خود سے میئرمنٹ نہیں کرنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کونٹیٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ دوکھا نہ ہو تو پھر میئرمنٹ کرنا آپ خود سے سیکھ لیجئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس طریقے سے آپ کونٹیٹی کو ایزیلی جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ کوالٹی کو کیسے چک کریں دیکھیں میں نے اس چینل کی اوپر یہ بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ آپ نے ٹائلز کے کون کون سے گریڈز ہوتے ہیں تو آپ کو کون سا گریڈ لینا چاہیے ہر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے کسٹمر کو ایک گریڈ چاہیے کسی کو بھی گریڈ بھی چاہیے کسی کو کمرشل ٹائل چاہیے تو یہ آپ نے پہلے سے خود سے ایڈنٹیفائی کر لینا ہے کہ آپ کو کون سا گریڈ چاہیے جب آپ کو آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کر لیا کہ آپ کو یہ والا گریڈ چاہیے تو میں ڈیفینیٹلی آپ اس گریڈ کے لیے ہی شاپ کیپر کے ساتھ بارگین کریں گے ریٹ تیہ کریں گے آپ آپ کو ریٹ معلوم ہے اس گریڈ کا معلوم ہو گیا تو آپ ایزیلی اپنی اماؤنٹ کلکولیٹ کر لیں گے کہ یہ ٹائل میں نے لیا ہے اس کی یہ کونٹیٹی ہے یہ گریڈ ہے اور اس کی یہ پیسے بڑتے ہیں اب آپ شاپ کیپر سے پوچھ لیں گے کہ مجھے یہ بتا دو کہ یہ گریڈ کی کیا نشانی ہے میں نے کافی اچھے ڈیٹیل میں ایکسپین کیا ہوا ہے کہ جو ایک گریڈ کی ٹائلز ہوتی ہیں کارٹنز کی اوپر انہوں کا کیا کیا لکھا ہوتا ہے سپرب ہوتا ہے ٹریپل اے کالٹی ہوتی ہے پریمیم کالٹی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے شاپ کیپر کے ساتھ آپ نے خود سے ڈسکس کرنی ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ ہم ایک گریڈ لے رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ایک گریڈ کی کیا نشانی ہے جب وہ آپ کو بتائے گا بہتر تو یہ ہے کہ بل بلوانے سے بھی پہلے آپ ٹائل کے باکس کو چیک کریں کہ ایک گریڈ ہے تو اس کی اوپر کیا چیز لکھے ہوتی ہے جب آپ ایک سٹپ آگے بڑھ کر شاپ کیپر کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو شاپ کیپر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس بندے کو یہ چیز معلوم ہے تو وہ پھر آپ کو چیٹ کرنے سے بہت حد تک روک جائے گا وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اس کسٹمر کو میں بلکل ٹھیک طریقے سے چیز دوں کیونکہ یہ پہلے سے جانتا ہے تو جب آپ کے پاس ٹائل بھائی کرنے سے پہلے پہلے لازمی دیکھیں جب جس ساری چیزیں آپ شاپ کیپر سے بل بنوانے سے پہلے پہلے ڈسکس کریں گے تو پھر یقیناً شاپ کیپر جب وہ الٹ ہو جائے گا اور آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرے گا میں میرے پاس بھی جو کسٹمر آتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کو اس حد تک ایڈوکیٹ کروں کہ وہ اپنے بل کو ریڈ کر سکیں اپنا سٹارک خود سے چیک کر سکیں تاکہ ان کا ڈرسٹ ڈیویلپ ہو اور ان کو مسئلہ نہ ہو تو اب یہ آپ کی رسپانسیبنٹی ہے کہ آپ جو بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ویلیفائی کر سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے کہ یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی کمپلین ہو آپ اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنا چاہتے ہو کوئی سیجیشن ہو تو لازمی کپلینٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ چیز دوسرے جو کسٹمر ان کے لیے بھی بہت زیادہ حیدفل رہے گی اگر آپ کو ٹائل پرچیز کرنے ہو ٹائل کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو میری مدد کی ضرورت ہو نیچے نمبر اور ایڈرس دیا گیا آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہی شکریہ